اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجیز سے دلائل سب سے پہلے دلائل دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان ربکم اللہ 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 خلق السماوات والارض في ستت ایام ثم استوى على العرش اللہ نے صاف کہہ دیا آپ کو یہ سوال کا جواب ڈھوڑنا ہے آپ قرآن کریم میں ڈھوڑو آپ کو جواب مل جائے گا سورہ عراف آیت نمبر 54 کی بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے سب آسمانوں اور زمین کو چھے روز میں پیدا کیا ہے پھر عرش پر بلند ہوا ثم استوى على العرش خود اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا کہ اللہ رب العربین کا ہم بلند ہوا عرش پر بلند ہوا استوى عدل عرش عرش پر بلند ہونا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے اللہ کا بلند ہونا یا اللہ تبارک و تعالی کی صفت ہے جس کا معنی صلف صالحین نے بیان کیا ہے کہ وہ عرش پر بلند ہوا استوى على العرش کا معنی کیا ہے ارتفع على العرش کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر بلند ہوا تفسیر کے امام مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ فرماتے ہیں استوى یعنی ارتفع استوى کا معنی کیا ہوتا ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کا معنی ہمیں معلوم ہے ارتفعا کہ اللہ سبحانہ وتعالی عرش پر بلند ہوا امام مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا یہ قول حافظ زہبی رحمہ اللہ کے جس کتاب کا میں نے تذکرہ کیا اس کتاب میں یہ قول موجود ہے العلو للعلی الغفار اور شیخ خلبانجی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مختصر علو میں بھی اس کا تذکرہ کیا اسی طرح سے آپ دیکھیں دوسری دلیل اسی سے پہنی دلیل کی ہی جیسی الرحمن عدل عرش استوہ پہنے کیا تھا ثم استوہ عدل عرش وہاں پر ہو سکتا ہے کوئی شبہ پیدا کرے زمیر اور کسی اور طرف لوٹانی کی کوشش کریں لیکن اللہ نے تو یہاں کہہ دیا نا کہ الرحمن عرش استوہ رحمن عرش پر بلند ہیں سورہ تاہا کی آیت نمبر پانچ ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کا ذکر ان آیات میں بھی ہے سورہ یونس کے آیت نمبر تین سورہ رعد کی آیت نمبر دو سورہ فرقان کے آیت نمبر ففٹی نائن سورہ سجدہ کی آیت نمبر چار سورہ حدید کی آیت نمبر چار اور ان تمام جگہوں پر ان پانچوں جگہوں پر الفاظ کیا ہے ثُم مستوہ عرل عرش پانچوں جگہوں پر ثُم مستوہ عرل عرش کے الفاظ موجود ہیں تو الرحمن عرل عرش استوہ اور یہ ان جگہوں کو اگر ملائے جائے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی ذات کے بارے میں بتا دیا ہے کہ وہ سب سے بلند ہیں اور یہاں پر میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں اللہ رب العالمین سے بہتر کوئی اور جان سکتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے میں خود اللہ سے بہتر کوئی جان سکتا ہے اس کا جواب ہر شخص نفی میں دے گا میں اپنے آپ کو بہتر جانتا ہوں آپ سے آپ میں سے کوئی بھی کوئی بھی علی الاطلاق مجھے اس طرح سے نہیں جانتا ہے جس طرح سے میں اپنے نفس کو جانتا ہوں آپ کو آپ اپنے طور پر اچھے سے جانتے ہیں میں اتنے اچھے سے نہیں جانتا ہوں میں ظاہری طور پر آپ کو جانتا ہوں اور خود اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کی تعلیم دی بلیل انسان علی نفسی بصیرہ کہ جو انسان ہے نا وہ اپنے نفس کے بارے میں زیادہ بابصیرت ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میرا نفس کیا ہے کتنا ہے کتنا ایمان ہے کتنا تقوی ہے کتنی پرہزگاری ہے وہ ہر انسان اپنے بارے میں جانتا ہے تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالی بھی اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے فرش پر بلند ہے تو پھر اس کے بعد کوئی سوال اور اشکال کی ضرورت باقی ہی لی رہ جاتی آئیے ہم تیسری دلیل کی طرف جاتے ہیں اللہ نے ایک اور دلیل دی اپنے اوپر ہونے کے اپنے بلند ہونے کے فرمایا آیت نمبر 50 ہے اللہ نے فرمایا کہ جو مومن ہیں وہ اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہیں درتے رہتے ہیں اور جو حکم مل جائے اس کی تعمیل کرتے رہتے ہیں مومنین کی ایک صفت بیان کی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں کس اللہ سے من فوق ہم جو ان کے اوپر ہیں فوق علو پر ہیں اس آیت میں بھی اللہ رب العربی نے اپنے علو پر ہونے کو واضح طور پر بیان کیا اسی طرح سے اسی فوق کے نفذے کے ساتھ ایک روایت ہے جس کو امام نسی رحمہ اللہ نے المناقب الكبرہ میں اور ابن سعد رحمہ اللہ نے الطبقات میں ذکر کیا ہے شیخ البانجر رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے سعد بن بی وقاس رضی اللہ عنہ رضی حدیث ہے فرماتے ہیں کہ لما حکم سعد بن معاد فی بن قریضہ ان یقتل منجرت علیہم الموس وان تقسم اموالہم و ذواریہم کہ جب سعد بن معاد رضی اللہ عنہ نے بنو قریضہ کی یہودیوں کے بارے میں فیصلہ کیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سبق سکھانے کے لئے جب آپ ان کے پاس گئے تھے تو سعد بن معاد رضی اللہ عنہ کو حکم بنایا تھا کہ آپ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے میں اسی کے مطابق فیصلہ کروں گا تو سعد بن معاد رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ جو ان میں بالغ ہیں ان کو قتل کر دیا جائے اور ان کے مالکوں اور ان کے جو بھی جائداد ہیں اور ان کے گھر والے ان کو تقسیم کر لیا جائے تو جب یہ فیصلہ سعد بن معاد رضی اللہ عنہ نے کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے بارے میں وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے فیصلہ کیا یعنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ ہو بہو اللہ رب العالمین کے فیصلے کے جیسے یہ اللہ کا فیصلہ اور اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح کیا کہ من فوق سبع سماوات ساتوں آسمان کی اوپر سے اللہ رب العالمین ان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا لہذا آیت اور یہ حدیث یہ بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات فوق پر ہے جو کی بلند ہے چوتھی دلیل سور معارج کے آیت نمبر چار ہے اللہ نے فرمایا اور فرشتے اور روح یعنی حضرت جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھتے ہیں فی یوم ایک ایسے دن میں جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر فرشتوں کے چڑھنے کا ذکر کیا تعرج الملائکہ تورو فرشتے چڑھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں کدھر؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف چڑھتے ہیں اب انسان چڑھنا کس کی طرف ہے؟ جو چیز نیچے کی اوپر ہوتی ہے یا جو چیز اوپر کی اور ہوتی ہے؟ بولیے؟ جو چیز اوپر کی اور ہوتی ہے آپ کا گھر اگر فش فلور میں ہے تو آپ کو چڑھنے کی ضرورت پڑے گی اپنے گھر میں جانے کے لئے آپ کو اوپر جانے کے لئے سیڑھی کی ضرورت پڑے گی چڑھنے کی ضرورت پڑے گی یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں کیا ذکر کیا کہ فرشتے چڑھتے ہیں اوپر کی طرف جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات اوپر ہیں تبیہ نہ فرشتے وہاں پر اوپر چڑھتے ہیں تو یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کہاں ہے پانچمی دلیل اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو تمہاری زبان سے نکلنے والے کلماتیں طیبہ ہوتے ہیں اچھے کلمات چاہے وہ لا الہ الا اللہ ہو چاہے ذکر و اذکار ہو وہ سب کہاں چڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات کی طرف چڑھتے ہیں اللہ کے پاس آپ کے عمال پیش کیے جاتے ہیں اور عمر صالح اس کو بلند کرتا ہے سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 تمام طرح ستھے کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اب جو ہم رہ کر کہیں ہاں پر ذکر و اذکار کرتے ہیں ان تمام اذکار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی طرف چڑھتے ہیں الیہی اصاد اسی کی طرف یہ سارے کلمات چڑھتے ہیں اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ چڑھنا کس کی طرف ہوتا ہے جو جو اوپر کی طرف تو جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ کلمات چڑھتے ہیں تو اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہا ہے اوپر کی طرف ہے اسی طرح سے دلیل نمبر چھے ہے بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ لیسا میں ذکر کیا آیت نمبر 158 میں ہے کہ جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے لئے پلاننگ بنائی اور قریب تھا کہ وہ آپ کو قتل کر دیتے تو اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی اور ایک شبیح ایک انسان تھا جس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دی گئی یہود داخل ہوئے اور اس شخص کو انہوں نے قتل کیا اور اللہ رب العلبی نے وحی سے ایک روشندان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یہ یہود بعد میں یہ کہتے تھے کہ ہم نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ان کا یہ جو دعویٰ نے جھوٹا ہے انہوں نے قتل رہی کیا اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فانسی دی وہ جو اشتیچو بنائی جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منصوب کی جاتی ہے ان کو فانسی پر چڑھا ہوا دکھایا جاتا ہے یہ سب جھوٹی بات ہیں قرآن کریم نے اس کی تردید کی ان کے لئے ایک شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مشابہ بنا دیا گیا تھا اس کو انہوں نے قتل کیا تھا اور سمجھتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا اللہ نے کیا فرمایا یقیناً انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل ہی نہیں کیا بلکہ کیا ہوا ان کے ساتھ کیا ہوا اگر قتل نہیں کیا تو کیا ہوا بَرْرَفَعَهُ اللَّهُ الْلَيْهِ بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا بَرْرَفَعُ اللَّهُ الْلَيْرَفَعَ الْلِيمَ اپنی طرف اٹھانا تو اپنی طرف کون اٹھائے گا جو اوپر ہوگا یا جو نیچے ہوگا جو اوپر ہوگا وہ اپنی طرف اٹھائے گا جو اوپر سے اگر آپ کوئی سامان لیتے ہیں تو آپ اس کو کھیش کر کے نیچے لاتے ہیں اوپر ہوتے ہیں اور سامان نیچے ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات اوپر ہے بلند ہے ارش پر ہے فوق پر ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تحت میں تھے زمین میں تھے ساتھوی دلیل اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما اَعَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَا اَعَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورِ صورت الملک کی آیت نمبر 16 ہے اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان پر ہے اَعَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَا اللہ نے ہم سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کہا کیا تمہارے دلوں کے اندر ڈر نہیں ہے کیا تم بے خوف ہو چکے اس ذات سے جو آسمان میں ہے اَعَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَا اَعَخْصِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ کی وہ زمین کو تمہارے ساتھ دھسا دے فَإِذَا هِيَ تَمُور اور وہ ہلے ڈُلنے لگے کیا اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے تعلق سے اتنا بھی خوف تمہارے دلوں کے اندر نہیں ہے تو یہاں اللہ نے اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے لئے کیا استعمال کیا لفظ اَعَمِنْتُم مَنْ فِي السَّمَا کیا تم اس کا خوف نہیں کرتے جو آسمانوں میں اللہ نے واضح کر دیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات کہاں ہے اللہ کی ذات آسمانوں میں ہے اور یہاں پر جو فِي السَّمَا کا لفظ استعمال ہوا ہے بعض لوگوں کے یہاں شبہ ہوتا ہے فِي مَنْے کیا ہوتا ہے عربی زبان میں مَي فِي مَنْے میں ہوتا ہے ان انگلیش میں جو ایوز کرتے ہیں آپ اسی کے لئے فِي کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے فِي کا حرف استعمال کیا جاتا ہے عربی زبان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آسمان میں ہے تو اللہ آسمان کے اوپر کہاں ہوا آپ نے تو یہ کہا ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر ہے اور آیت کیا بول رہی ہے کہ اللہ آسمان میں ہے تو بعض لوگوں کوئی ایسا شبہ پیدا ہوتا ہے اس کا مطلب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ آسمانوں کے اوپر بھی ہے اللہ آسمانوں میں بھی ہے لیکن ان کا اصطلال اس آیت سے درست نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو فِي کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے دو تفسیریں مفسرین نے کیے ہیں دو تفسیریں علماء نے بیان کی پہلی تفسیر کیا ہے کہ یہاں پر جو فی کا لفظ ہے یہ فی کا جو لفظ ہے یہ علا کے معنی میں فی حرف جو ہے وہ علا کے معنی میں جو لوگ بھی عربی پڑھتے ہیں اور جنہوں نے بھی نحو صرف پڑھا ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو سلات ہوتے جو حروف جیسے من فی علا الہ اس طرح کے جو حروف آتے ہیں یہ کئی کئی معنی کے لئے آتا جیسے من کا معنی سے آتا ہے لیکن من اس کے علاوہ اور بھی معنی کے لئے آتا ہے الہ معنی ہوتا ہے تک کہیں تک جانے کے لئے جیسے میں فلا جگہ گیا یہاں سے یہاں تک میں گیا تو اس کے لئے الہ کا استعمال کیا رہا تھا لیکن اس کے علاوہ بھی الہ کے کئی معنی آتے ہیں تو اسی طرح سے جو فی کا لفظ ہے فی السما یہ بھی میں کے معنی میں بھی آتا ہے اور میں کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی آتا ہے تو یہاں پر یہ جو ہے وہ علا کے معنی میں ہیں تو معنی کیا ہوا کیا تم اس ذات سے بے خوف ہوگے جو آسمان کے اوپر ہیں فی جب علا کے معنی میں کریں گے تو کیا معنی ہوگا کہ جو آسمانوں کے اوپر ہیں اور اشکال باقی نہیں رہ جائے گا لیکن اب یہاں پر ایک اور اشکال پیش کیا جائے گا ایک اور اعتراض کیا جائے گا کہ آپ نے تو تعویل کر دی آپ نے تعویل کر دی حالانکہ وہ تعویل نہیں ہے جو عربی زبان جانتا ہے اس کے لئے تو تعویل نہیں ہے لیکن جو عربی زبان نہیں جانتا وہ یہی اعتراض کرے گا کہ آپ نے تعویل کر دیا ہاں فی کو علا کے معنی میں لے لیا فی علا کے معنی میں کہاں آتا ہے ہم کو قرآن سے دلیل چاہیے تو الحمدللہ قرآن سے دلیل بھی حاضر ہے کہ فی علا کے معنی میں آتا ہے کیا دلیل ہے سور تاہا کی آیت نمبر سیونٹی ون آپ کھولئے اور اس میں آپ دیکھئے اللہ رب العربی نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ ذکر کیا جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان قبول کیا تو فرعون غصے میں آ گیا کیونکہ سارے لوگوں کے سامنے فرعون کی زلت ہو رہی تھی اس کی حار ہو رہی تھی تو اس نے ان لوگوں کو بڑی بڑی دھمکیاں دیں اس نے جو دھمکیاں دی تھی ان کو اللہ رب العربی نے کیا بیان فرمایا وَلَأُسَلِّبَنَّكُمْ فِي جُضُوعِ النَّخْلِ اس کے الفاظ یہ ذکر کی ہے فرعون نے کہا ہاں میں تم سب کو فانسی دے دوں گا کہاں خجور کے تنوں میں یہاں بھی فی کا لف orth استعمال کیا گیا خجور کے تنے کے اندر فانسی دی جاتی ہے یا خجور کے تنے کے اوپر لٹکا کر کے فانسی دی جاتی ہے ہاں خجور کے تنے پر لٹکا کر کے فانسی دی جاتی ہے تو معنی کیا ہوا کہ یہاں پر جو فی جُضُوعِ النَّخْل میں جو فی استعمال ہوا ہے وہ کس کے معنی میں ہے علا کے معنی میں تو یہاں پر اسی مناسبت سے یا اسی پر قیاس کرتے ہوئے اسی کو دلیل بناتے ہوئے امینتم من فی السما میں جو فی ہے وہاں بھی فی کس کے معنی میں ہے علا کے معنی میں ہے یہ پہلا جواب ہے مفسرین نے اس کا دیا دوسرا جواب یہ دیا ہے کہ فی کو ہٹا کر کے اسما پر بات کی اسما کا معنی کیا ہوتا ہے آسمان تو مفسرین نے کہا کہ قرآن کریم میں جو اسما استعمال ہوا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ دو معنیوں میں استعمال ہوا ایک تو حقیقی آسمان جو ہم دیکھتے ہیں جو ہمیں نیل گو دکھتا ہے بلو کلر کا دکھتا ہے سکائی بلو بھی بولتے ہیں لوگ تو ایک وہ آسمان ہے دوسرا ہمارے اوپری جو بھی چھت ہو اس کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمانی کا ابھی میں نے سور بقرہ کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی اس میں میں نے کیا تلاوت کی اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات وہ ہے جس نے آسمان سے بارش نازل کیا میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بارش آسمان سے ہوتی ہیں بادلوں سے ہوتی ہیں بارش بادلوں سے ہوتی ہیں آسمان سے کبھی بھی بارش نہیں ہوتی آپ اگر فلائٹ کا سفر کریں آپ دیکھیں آپ بادلوں کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں بادل آپ کو نیچے دیکھیں گے اوپر نہیں دیکھتے تو یہ بادل آسمان آسمان اور ہمارے درمیان حیل ہوتے ہیں بارش وہی سے نازل ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا کہا بارش کے بارے میں کہ بارش کہاں سے نازل ہو رہی ہے یہ کہ اللہ نے آسمان سے بارش نازل کیا تو یہاں پر آسمان سے مراد کیا ہے العلو بلندی پر اسی وجہ سے بعض عربی زبان میں بعض عربی محاوروں میں جو چھت ہے نا اس کو بھی سما کہا جاتا یہ چھت ہے آپ کے لئے اس کو بھی سما کہا جاتا ہے تو سما کا ایک معنی حقیقی معنی ہوتا ہے جو آسمان ہے اور دوسرا مجازیہ نعولو جو بھی آپ کے اوپر ہو اس کو سما کہا جاتا ہے تو یہاں جو مراد ہے کہ آمن تم من فی السما کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں میں ہیں یعنی جو علو میں ہیں علوو مطلق میں ہیں جو ذات بلند ہے کیا اس سے تم نیڈر ہو گئے تو سور ملک کی آیت کریمہ بھی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات آسمانوں میں اور یہاں پر ہم ایک اہم چیز یہ بھی ذکر کریں کہ دیکھیں یہ وہ عقیدہ ہے نا جو عقیدہ تمام انبیاء اکرام نے دیا کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امت محمدیہ ہی میں آ کر کے ہمیں یہ بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عرش پر ہے اس سے پہلے کہ انبیاء اکرام کے ہاں یا اس سے پہلے کہ عدیان میں یہ عقیدہ موجود نہیں تھا یہ بالکل غلط بات ہے آپ اگر قرآن کریم پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے کہاں ہونے کے بارے میں وہی تعلیم پچھلے انبیاء اکرام نے بھی دی اور ایک دلیل اس کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے سور مؤمن اگر آپ پڑھیں آیت نمبر 36 37 وہاں پر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑانے کے لیے اپنے درباریوں سے ایک بات کہی تھی اور وہ کیا کہی تھی جب وہ ڈسکس ہو رہی تھی وہاں پر فرعون کے دربار میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دفاع میں آل فرعون میں سے فرعون کے خاندان میں سے ایک مرد مومن اس کے سامنے فرعون کے سامنے تقریر کر رہے تھے تو ان کی بات کو نیچہ ثابت کرنے کے لیے ان کی بات کو کاٹنے کے فرعون نے کیا کہا یا حامان اے حامان حامان اس کا وزیر تھا جو اس کے قریبی تھا بازوں میں بیٹھا رہتا تھا حامان ابنی لے سرحن ایک بلند ایک محل بناو ایک بڑی امارت بناو جیسے برج خلیفہ وسط بنانی سکتے تھے وہ لوگ اتنا زیادہ ٹکنالوجی ان کے زمانے میں نہیں تھی لیکن ویسی اس نے کہا بس مزاق اڑانے کے لیے ابنی لے سرحن ایک بلند اور بالا محل بناو کیوں بناو ابنی لے سرحن لعلی ابلغ الاسباب میں آسمانوں پر جانا چاہتا ہوں اسباب سمراد یہاں پر کیا ہے آسمانوں پر کیوں آسمانوں پر جانا چاہتا ہوں اسباب السماوات آسمانوں پر جانا چاہتا ہوں کیوں فابطلع الہ الہ موسیٰ آسمانوں میں جا کر کے میں موسیٰ کے معبود کو دیکھنا چاہتا ہوں اللہ اکبر کتنی واضح دلیل کتنی واضح بات ہے فرعون نے کیا کہا آسمانوں میں جا کر کے فَأَبْتَلِعَ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ میں موسیٰ کے معبود کو دیکھنا چاہتا ہوں کیوں وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَذِبَا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات آسمان پر ہے لیکن میں موسیٰ کی بات پر یقین نہیں رکھتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اور انکرہ و تمام انبیاء اکرام نے اپنے لوگوں کو یہی سکھایا تھا یہی عقیدہ دیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کہاں پر ہے آسمانوں پر ہے تبھی تو فرعون نے کہا کہ میں آسمانوں پر جا کر کے دیکھنا چاہتا ہوں اسی وجہ سے شرع عقیدہ تحاویہ کے جو مصنف ہیں شارح ہیں علماء بن عبیلعز الحنفی رحمہ اللہ انہوں نے اس آیت کے ذکر کرنے کے بعد ایک بڑی بہترین بات کہی انہوں نے کیا کہا کہ اب اگر اس دلیل کو سمجھنے کے بعد جو بھی شخص اللہ کے علو کا انکار کرتا ہے اللہ کے بلندی پر ہونے کا انکار کرتا ہے جہمیہ میں سے ہو چاہے کوئی بھی ہو اس کی نسبت فرعون کی طرف کی جائے گی کیونکہ فرعون بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو اوپر نہیں مانتا تھا لہذا جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں مانتا وہ کیا ہے فرعون سے اپنا تعلق جوڑ لے وہ فرعونی ہے وَمَنْ أَثْبَتَهُ اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے علو کو ثابت کرتا ہے یہ مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اوپر ہے عرش پر بلند ہے فَهُوَ مُوسَوِيٌ مُحَمَّدِي وہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو یہی کہا تھا کہ اللہ آسمانوں کی اوپر ہے اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں تعلیم دی کہ اللہ سبحانہ وتعالی ساتو آسمانوں کی اوپر ہے کتنی واضح باتیں ہیں آپ آٹھویں جو دلیل ہے قرآن کریم سے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثِ وَنَزَّلَّاهُ تَنزِيلًا اللہ نے فرمایا سورہ اسرہ آیت نمبر ایک سو چھے کے اندر کہ اور عظیم قرآن وَقُرْآنًا یہ جو قرآن ہے ہم نے آپ کو ایک عظیم قرآن دیا ہے کیوں وَفَرَقْنَاهُ جس کو ہم نے جُدھا جُدھا کر کے نازل کیا ہے یعنی ایک بارگی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل نہیں کیا وقت جب پڑتی تھی ضرورت جب ہوتی تھی اللہ سبحانہ وتعالی کے جانب سے حضرت جبریل علیہ وسلم وہ آیات لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جایا کرتے تھے تو یہ جُدھا جُدھا کر کے الگ الگ کر کے قرآن کریم کو کیوں نازل کیا لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُقْس تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھیں کیونکہ اکٹھا کر قرآن کریب آ جاتا تو یاد کرنا بھی مشکل ہو جاتا عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا لیکن الگ الگ آیا وقت ضرورت کے حساب سے آیا تو یاد کرنا بھی آسان ہوا عمل کرنا بھی آسان ہوا وَنَزَّلَّهُ تَنزِيلَ اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا اسے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی نازل کیا تو سورہ اسرہ کی اس آیت میں آیت نمبر ایک سو چھے میں یہ دلیل کہا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات عرش پر بلند ہے اللہ رب العربین کا یہ کہنا کہ وَنَزَّلَّهُ تَنزِيلَ ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا نازل کرنا مطلب اتارنا اللہ نے قرآن کریم کو اتارا ہے اتاری کس چیز کو جاتی ہے یا اتارتا کون ہے جو اوپر ہوتا ہے وہ کسی چیز کو اتارتا ہے چھت پر کوئی سامان رکھا ہے آپ کیا کہیں گے کہ میں نیچے کھڑا ہوں آپ اس کو اتار دو آپ یہ تو نہیں کہوں گے نا کہ اس کو چڑھا دو اتارنا ہے کیونکہ میں چھت پر ہوں میں بلندی پر ہوں بلنسبت آپ کے تو میں اتاروں گا اور آپ اس کو پکڑیں گے اللہ نے کیا کہا کہ قرآن کریم کو ہم نے اتارا ہے اس کا مطلب کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات عرش پر بلند ہے اوپر ہے اور وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم کو ہمارے لئے بھیجائے اسی طرح سے قرآن کریم میں بہت سارے دلائل ہیں مثال کہ تو بس سورہ حدید کی آیت نمبر تین بھی ہے میں نے یہاں پر صرف آٹھ دریلے ذکر کی ہیں اور بھی دلائل ہیں جیسے سورہ حدید کے آیت نمبر تین اللہ نے فرما ہوا الاول والآخر والظاہر والباطن کہ اللہ ہی اول ہے اس کے پہلے نہ کوئی تھا والآخر وہی آخر ہے اس کے بعد کوئی نہ ہوگا والظاہر والباطن وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اب ظاہر باطن سے مراد کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار ساتھ سو تیرہ میں ایک سونے سے پہلے کی ایک دعا سکھائی اور دعاکی الفاظ ہے اللہم رب السماوات السبع ورب الارض ورب كل شيء فارق الحب والنواء منزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر كل ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت الظاهر فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء اقضی عنی الدین واغننی من الفقر اسے مسلم کے روایتے یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سور حدید کی آیت نمبر تین میں الاول والآخر والظاہر والباطن کے جو الفاظ آئے ہیں اس کی تفسیر کی آپ علیہ السلام قرآن کریم کے مفسر تھے آپ نے تفسیر کی کیا تفسیر کی کہ انت الاول اے اللہ تو ہی اول ہے اول کا مطلب کیا ہے فليس قبلك شيء ترے پہلے کوئی بھی چیز نہیں تھی وانت الاخر اور تو ہی آخری ہے فليس بعدك شيء تیرے بعد کوئی چیز باقی نہیں رہے گی وانت الظاہر فليس فوق کا شید اور تو ظاہر ہے تیرے اوپر کوئی چیز نہیں تو یہاں پر ظاہر سے مراد کیا ہے بلند سور حدید میں آیت نمبر تین میں جو ظاہر کا جو لفظ آیا ہے اس سے مراد کیا ہے الظاہر سے مراد کیا ہے بلند ہیں نبی علیہ السلام نے اس کی تفسیر کر دی بعض لوگ الظاہر الباطن کو اپنے وحدت الوجود والے عقیدے کو ثابت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جیسے ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ انسان کا ظاہر بھی اللہ باطن بھی اللہ نوز باللہ مندار یہ تفسیر بالکل غلط ہے کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تفسیر نہیں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا تفسیر کی الظاہر کا معنی کیا ہے وانت الظاہر کہ اللہ تو بلند ہے فلیس فوق کا شئی تیرے اوپر کوئی بھی چیز نہیں اور الظاہر بلندی کے معنی میں بھی آتا ہے عربی زبان سے بھی اس کی تائید ہوتی جیسے سورہ کحف میں آیت نمبر 97 پڑھے اللہ نے وہاں پر فرمایا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبَ کہ جب جب ذلقرلین نے یاجوج اور ماجوج کو بند کر دیا اور یاجوج اور ماجوج کو بند کرنے کے بعد ایک مضبوط دیوار بنا دی سیسہ پلائے ہوئی دیوار بنا دی تو اس دیوار کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا فَمَسْتَعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ کہ ابھی یاجوج ماجوج اس دیوار کو پار کرنے کی طاقت نہیں رکھ سکے نہیں پار کر پائے اس کو وَمَسْتَعُوا لَهُ نَقْبَ اور اس میں سراخ کر کے وہ لوگ باہر نہیں آسکے تو دیوار کو اوپر سے کود کر کے اوپر جا کر کے دیوار کو پار کرنے کے بارے میں اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا يَظْهَرُو کہ بلند ہو کر دیوار کے اوپر سے وہ لوگ آنے کی طاقت نہیں رکھیں اس کا مطلب کیا ہوا کہ ظَهَرَ يَظْهَرُو کا معنی عربی زبان میں ظاہر ہونا بھی ہوتا ہے اور ظَهَرَ يَظْهَرُو کا معنی عربی زبان میں بلند ہونے کے معنی بھی ہوتا ہے لہذا سور حدید کی آیت میں جو یہ ہے کہ الظَّاہِر تو الظَّاہِر کا معنی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بلند ہے فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٍ تیرے اوپر کوئی بھی چیز نہیں ہے وَأَنْتَ الْبَاطِنِ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٍ تو ہی باطن ہے تیرے سامنے کوئی چیز نہیں ہے تیرے مدے مقابل کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بھی دلیل ہے اور اس کے راوے بہت ساری دلیلیں ہیں ان دلائل کو پڑھنے کے بعد آئیے یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی صفات کا معنی تو ہمیں معلوم ہے یہ اللہ کی صفات ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اللہ کے ایک صفت ہے اس صفت کا معنی ہمیں معلوم ہے مگر قیفیت کا علم اور ادراک ہمیں نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے تو کیا وہ ایسے بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم کرسی پر بیٹھے ہوئے استغفر اللہ حالدی یہ سوال کہاں سے آپ نے کیا یہ سوال آپ کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہیں ہم نے یہ کہا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر کیسے بیٹھا ہوا تو اس لیے یہاں بھائیں کہ مگر قیفیت کا اللہ سبحانہ وتعالی کیسے مستوی ہے اس قیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے اور اس کا ادراک بھی ہمیں نہیں اور نہ ہی قیفیت کے متعلق سوال جائز ہے ایسے سوالات کرنا جائز بھی نہیں ہے اور نہ ہی قیفیت بیان کر کے مخلوق سے تشبیح دی جا سکتے یعنی میں بیٹھ کر کے بتاؤں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بیٹھا ہے یہ بھی بالکل باطل اور حرام ہے عمل بھی جائز اور درست نہیں ہے کیوں درست نہیں ہے سب سے بڑی دریل تو یہ ہے کہ صحابے کرام نزوان اللہ تعالی لمجمعین کے سامنے یہ آیتیں آئیں الرحمن وعدل عرش استوى ثم استوى عدل عرش لیکن کیا ایک بھی صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ اللہ رب العربین کیسے مستوی ہیں کئی فستوى کسی بھی صحابی نے نہیں پوچھا نبی علیہ السلام نے بتا دیا کہ اس طوى صحابے کرام نے اس پر ایمان نکھا ویسے ہی ایمان ہمیں رکھنا ہے ہمیں پوچھتاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے پوچھتاش کرنا اس تعلق سے سوال کرنا اس کو علماء نے بدعات قرار دیا چنانچہ آپ پڑھیں کتاب میں کہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ امام دار الہجرہ اور ان کے استاد ربعہ بن ابی عبد الرحمن رحمہ اللہ سے جب استوى کے بارے میں سوال کیا گیا یعنی ان کو پوچھا گیا کہ کیف استوى آپ یہ بولتے ہو کہ اللہ رب العربین عرش پر مستوی ہے کیف استوى کیسے عرش پر مستوی ہے تو امام مالک اور ان کے استاد ربعہ الرعی رحمہ اللہ ان دونوں کا جواب کیا تھا استوى مجہول نہیں ہے مطلب استوى معلوم ہے استوى کا مانا کیا ہے مجاہد بن جبر رحمہ اللہ کا قول گزرا استوى کا مانا کیا ہے بلند ہونا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ رب العربین کے ساتھ بلند ہے استوى معلوم ہے اس کا معنی ہمیں معلوم ہے کیفیت معقول نہیں ہے لیکن والکیف مجہول اللہ کیسے مستوی ہے وہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا ہے والسؤال عنہ بدعہ اور اس کے بارے میں سوال بھی کیا ہے بدعہ تھا امام لالکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے شرح اصول اعتقاد اہل سنت والجماعہ اس کتاب کے اندر امام مالک بن انس رحمہ اللہ اور ان کے استاد ربعہ بن ابی عبد الرحمن الرعی رحمہ اللہ ان کا قول وہاں پر ذکر ہے تو استوى مجہول نہیں سے مراد استوى کا معنی معلوم ہے جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا کہ وہ عرش پر بلند ہوا اور کیفیت معقول نہیں سے مراد کیفیت کا ادراک ہماری عقل نہیں کر سکتی اور اس کے بارے میں سوال بدعہ ہے سے مراد کہ کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعہ تھا امام مالک رحمہ اللہ کے قول نے واضح کر دیا کہ استواء کا معنی ہمیں معلوم ہے جو لوگ کمرہ ہوئے جو لوگ اسماء و صفات کے بارے میں ان لوگوں کا مسئلہ ہی یہ ہے کہ پورا قرآن کریم جب آئے گا تو پورے قرآن کریم کی الفاظ کا معنی ان کو معلوم ہے الحمدلو للہ رب العالمین الحمدلو کا معنی تعریف للہ اللہ کے لئے رب پالنے والا العالمین دنیا لیکن اب صفات کی بات آتی ہے نا تو وہاں یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس کا معنی ہی نہیں معلوم مثال کہ تب الیدہو مبسوطتان اللہ رب العربی نے فرمائے کہ اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ کھلے ہوئے اب جب یہاں پر آتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ ید کا معنی کیا ہوتا ہے ہمیں نہیں معلوم حالانکہ ید کا معنی عربی زبان میں ہاتھ ہوتا ان کو معلوم ہے لیکن جب صفات کی باری آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں ید کا معنی ہی نہیں معلوم یہ عجیب سی بات ہے اور اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ید کا معنی ہی ہمیں نہیں معلوم تو نعوذ باللہ من دارک اللہ نے قرآن کریم میں ایسی چیزیں نازل کیے جس کا معنی ہی ہمیں معلوم نہیں اور اگر ہمیں اس کا معنی معلوم نہیں ہے تو پھر قرآن کریم کے نازل کرنے کا فائدہ کیا اس کا مطلب قرآن کریم میں کچھ حشب اور زائد چیزیں بیکار چیزیں اضافی چیزیں اگر اس کا معنی آپ کو معلوم نہیں ہے تو لہذا گمراہ فرقوں کا یہ کہنا کہ فلا چیز کا معنی خاص طور پر صفات کے بارے میں کہ اس کا معنی ہمیں معلوم نہیں ہے یہ بھی صلی اللہ 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 کے بارے میں ہم اتنا ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں جانتے تو یہ قرآن کریم کے چند دلائل ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے جو یہ واضح طور پر بتلا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذات عرش پر بلند ہے اس کے بعد انشاءاللہ احادیث رسول کے دلائل آئیں گے